اسلام علیکم محترم مسائزہ اکرام امارات دھانچوں پر نمبر لگانے کے بارے میں عام طور پر پوچھے جانے والے سوالات یہ سوال بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں تو ان سارے سوالوں کے جواب ایک پوری لسٹ بنی ہوئی ہے تو یہ پوری لسٹ آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو یہ پریشانی ختم ہو جائے کن امارتوں دھانچوں کو نمبر لگایا جائے گا بلاک میں موجود تمام امارتوں دھانچوں پر نمبر لگایا جائے گا چاہے وہ رعیش کے لئے استعمال ہو رہی ہوں چاہے غیر رعیشی مقصد کے لئے استعمال ہو رہی ہوں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ امارت جو ہے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو امارت ہے اس کو ہم جس کی چار دیواریوں اوپر چھتوں صرف وہی امارت کی تعریف میں آتی ہے جو اور جو بھی امارت کی تعریف میں آئے گی اس کو آپ نے نمبر لگانا ہے کیا زیر تعمیر اور خالی امارت کو بھی نمبر لگایا جائیں گے زیر تعمیر امارت سے کیا مراد ہے ایسی امارت دھانچہ جس کی دیواریں اور چھتیں بن چکی ہیں البتہ باقی تعمیر کا کام جاری ہو کو زیر تعمیر امارت دھانچہ کا آ جائے گا اور ایسی امارت پر بھی نمبر لگایا جائے گا کیا چار دیواری کو امارت کا نمبر لگے گا جی نہیں اگر چار دیواری کو گیٹ لگا ہو تو یہ امارت کی تعریف میں نہیں آتی اس لیے اس کو امارت کا نمبر نہیں لگے گا اگر ایک بلاک میں ملحکہ امارتیں ہیں تو امارت کا الہدہ الہدہ کیسے پتا چلے گا امارت سے مراد ایسی تعمیری ساخت ہے جو اپنی جداغانہ حیثیت رکھتی ہے اور جس کی اپنی بیرونی دیواریں اور چھتوں یہ ایک یا ایک سے زیادہ کمروں وغیرہ پر مشتمل ہو سکتی ہے اور اس کے باہر سے اندر آنے کا کم از کم ایک الہدہ راستہ ہوتا ہے ایک امارت باہر سے دیکھنے پر بھی عام طور پر الہدہ ہی نظر آتی ہے امارت کے چار دیواری کے اندر بنے ہوئے دیگر الہدہ ڈانچے امارت جیسا کہ سروینٹ کورٹر یا انیکسی کو امارت کا حصہ تصور کیا جائے گا البتہ کچھ صورتوں میں الہدہ امارت کا پتہ نہیں لگ سکتا ایسی صورت میں ان امارتوں کے مکینوں سے پوچھ کر امارت کی الہدہ حصیت معلوم کی جائے کیا ایسی عارضی جگہیں جو رہیش کے لیے استعمال ہو رہی ہیں امارت تصور کیا جائے گا جی ہاں اس میں آئے گا خیمہ جھونپڑی چھپر غار کشتی اور دیگر عارضی جگہیں جو کہ رہیش کے لیے استعمال ہو رہی ہوں اگرچہ امارت کی تعریف میں نہیں آتی لیکن خانہ و مردم شماری کے لیے امارت ہی تصور ہوں گی اور ان کو فہرست خانہ جات میں شامل کیا جائے گا مثلا کوٹھی بنگلہ مکان رہیش پلازا سرکاری یا تجارتی حسنتی دفتر کارخانہ مل گدام ہسپتال جیل خانہ مسجد مندر گرجہ خانکہ جھونپڑی پورا جگی کشتی وغیرہ ایک امارت کا دھانچہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مسجد مندر اور گرجہ یہ سب کچھ آئے گا اس کے اندر اگر ایک امارت میں ایک سے زیادہ گھر ہوں تو ایسی امارت دھانچے پر نمبر لگانے کا طریقہ کار کیا ہوگا گھروں ایک گرانہ کی ریشگاہ پر نہیں بلکہ امارت پر لگایا جائے گا کسیر المنزلہ امارت پر کیسے نمبر لگایا جائے گا کسیر المنزلہ امارت کو ایک ہی نمبر لگایا جائے گا البتہ امارت میں موجود ریشی فلیٹوں کو علیہ دہ علیہ دہ نمبر لگایا جائیں گے مثلا اگر امارت کا نمبر 110 میمشین ہے تو پہلے فلیٹ کو 110-001 میمشین لگایا جائے گا دوسرے فلیٹ کو 110-002 میمشین نمبر اور اسی طرح امارت میں موجود باقی فلیٹوں کو نمبر لگایا جائے گا اور یہ تمام نمبر امارت کے مین دروازے پر بھی لکھے جائیں گے اور معلومات کو مردم شماری کے لیے بنائی جانے والی اپلیکیشن میں فہرس خانہ جات فارم ون کے کالم نمبر تین میں درج کیا جائے گا اگر ایسی امارت دھانچے میں ایک سے زیادہ رعیش گاہیں ہوں اور اس میں غیر رعیشی یونٹ مثلا دکان سرکاری غیر سرکاری کاروباری دفتر وغیرہ بھی ہوں تو اس امارت کو کتنے نمبر لگیں گے کیونکہ تمام رعیش گاہیں اور غیر رعیشی یونٹ جو ہیں وہ ایک ہی امارت دھانچے میں واقع ہیں لہذا ایسی امارت دھانچے کو ایک ہی نمبر لگے گا اور ان سب کا اندراج مردم شماری کے لیے بنائی جانے والی ٹیب اپلیکیشن میں فارم ون کے کالم تین کے ان کے استعمال کے نویت کے مطابق الہدہ الہدہ درج کیا جائے گا امارت میں دکانوں کو نمبر دینا ہے اگر الہدہ دکانیں بنی ہوں تو امارت کا ایک نمبر لگا کر ہر دکان کو الہدہ الہدہ اندراج کرنا ہے اگر کچھ ہمارتیں ایک ہی جگہ پر ایک دوسرے کے قریب کسی سرکاری یا سنتی یا تجارتی یا تعلیمی دارہ کے استعمال میں ہوں تو ان سب کو الہدہ الہدہ نمبر لگایا جائے گا بلاک میں نمبر لگانا کیسے شروع کیا جائے گا بلاک میں امارتوں دھانچوں پر نمبر لگانا بلاک کے شمال مغربی کونے سے شروع کریں یا اس سلسلہ میں بلاک کے نقشہ سے مدد لی جا سکتی ہے اگر ایسا ممکن نہ ہو تو بلاک کے کسی بڑے چوک یا راستے کے کونے کی کسی امارت سے نمبر لگانا شروع کریں اب یہ آپ کا بہت زیادہ سوال ہے کہ ہم شمال مغربی کونے سے لگانا ضروری ہے یا نہیں ضروری تو وہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ اگر شمال مغربی کونہ کوئی خاص جگہ وہاں پر موجود نہیں ہے تو آپ کسی بڑے بلاک کے کونے سے شروع کر سکتے ہیں اور وہاں سے شروع کر کے آپ اس کو آگے لے کر جا سکتے ہیں مثلا متلکہ بلاک میں مسجد یا نمبردار یا کسی مشہور آدمی کا گھر وغیرہ بلاک میں امارتوں پر نمبر لگانے کے لیے مناسب راستہ کا انتخاب کیسے کیا جائے گا متلکہ بلاک میں موجود تمام امارتوں کو شمار کرنے اور نمبر لگانے کے لیے مناسب راستے کے انتخاب کا انحصار اس بلاک میں واقع امارتوں کی ترتیب اور بلاک کی بناوٹ پر ہوگا ایک بلاک میں امارتوں کی ترتیب دوسرے بلاک سے مختلف ہو سکتی ہے اس لیے مختلف بلاکوں میں بہتر راستے کے انتخاب کا انحصار اس بلاک میں واقع امارات کی ترتیب نویت پر ہوگا فہرست خانہ جات کی تیاری کے لیے درزیل اصولوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے شمار کنیندہ ایک بہتر راستے کا انتخاب کر سکتا ہے امارتوں پر اس ترتیب سے نمبر لگائیں کہ متعلقہ بلاک میں ایک امارت سے دوسری امارت تک کا فاصلہ جو ہے وہ آپ کو کم سے کم تیہ کرنا پڑے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی امارت شمار سے رہ نہ جائے کسی رکاوٹ سے بچنے کے لیے امارتوں پر ایک ترتیب سے نمبر لگائیں جہاں تک ممکن ہو گھڑی کی سمت میں کلاک وائز نمبر لگاتے جائیں جب تک سمت میں تبدیلی نہ ہو جائے امارتوں پر نمبر کس جگہاں کس چیز سے اور کس طرح لکھا جائے گا کام شروع کرنے سے پہلے شمار کنیندہ کو سبز رنگ کا مارکر مہیا کیا جائے گا جس کی مدد سے شمار کنیندہ امارتوں پر نمبر لگائے گا نمبر امارت کے صدر دروازے پر یا اس کے قریب نمائن جگہ پر لکھا جائے گا یہ نمبر تین ہنسوں پر مشتمل ہوگا جس کے ساتھ بائیں طرف میم شین لکھا جائے گا مثلا پہلی امارت کو نمبر 001 میم شین لکھا جائے گا دوسری امارت کا نمبر 002 میم شین لکھا جائے گا دسویں امارت کا نمبر 010 میم شین لکھا جائے گا اسی طرح 140 نمبر کی امارت پر 140 میم شین لکھا جائے گا اگر ایک گرانہ کشتی میں مقیم ہے تو ایسی کشتی کو کون سا نمبر لگایا جائے گا ایسی کشتی اس کو اس بلاک میں شمار کیا جائے گا جہاں پر وہ عام طور پر لنگر انداز ہوتی ہو اور ایسی کشتی کو اس بلاک کی امارات کی آخری سلسلہ وار نمبر کے بعد کا امارات نمبر دیا جائے گا مزید بران کشتی جہاں عارضی طور پر رکھتی ہے وہاں اس کا شمار نہیں ہوگا اگر کسی شمار کنیندہ کو کسی امارات پر نمبر لگانے میں وقت دکت پیش آئے یا اس کے صدر رواج کے نزدیک نمبر لگانے کے لئے نمائے جگہ نہ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے ایسی صورت میں بہت کم پیش آئے گی بہرحال چونکہ امارات پر نمبر لگانا ضروری ہے لہذا مقامی حالات کے مطابق کسی ایسی جگہ پر نمبر لکھا جائے بہ خوبی نظر آسکے لیکن ایسا صرف مالک کی رضا مندی سے کیا جائے کسی گھر کو تعلیٰ لگاؤ تو ایسی صورت میں شمار کنیندہ کو کیا کرنا چاہیے فیرست خانہ جات کی تیاری کے دوران شمار کنیندہ کو چاہیے کہ مطلقہ گھرانے کے افراد کی واپسی کے بارے میں جاننے کے لئے کسرت سے ایسے گھر کا ویزٹ کرے تاکہ جیسے ہی وہ واپس آئیں تو مذکورہ گھر سے مطلقہ ایک کوائف درج کر لیے جائیں اگر ایسا ممکن نہ ہو تو فیرست خانہ جات کی تیاری کے آخرے دن ایسے گھرانوں کے ہمسائیں گھرانوں سے کوائف حاصل کر کے درج کر لیے جائیں یا موبائل فون پر رابطہ کر کے معلومات حاصل کی جائیں اب کن امارتوں کو نمبر نہیں لگانا وہ بھی دیکھ لیں اکثر اوقات شمار کنیندہ چار دیواری کو امارت کا نمبر لگانے کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس لئے یہ واضح کیا جاتا ہے کہ بغیر چھت کی چار دیواری یا چار دیواری میں کسی امارت کے نہ ہونے کی صورت میں یہ امارت کی تعریف میں نہیں آتی اس لئے اس کو امارت کا نمبر نہیں لگے گا اگر کسی جگہ کوئی جونپڑی گھار میں کوئی فرد یا گرانہ ریاش پرزیر نہیں ہے تو اسے شمار نہیں کیا جائے گا اور نہیں امارت کا سسلہ وار نمبر دیا جائے گا اگر کوئی امارت دانچہ معاشی ہے یا ریاشی استعمال کے لیے نہیں ہے مگر مثلا کوئی مقبرہ، زیارت، خالی ٹینٹ، غار وغیرہ ایسی امارت دانچہ کو کوئی نمبر نہیں دینا اسی طرح اگر کوئی امارت عرصے سے نامکمل ہے تو اس کو بھی امارت کا سسلہ وار نمبر نہیں دینا معاشی سرگرمیوں جیسا کہ کھوکا متحرک معاشی سرگرمی، درخت کے نیچے موچی یا نائی کی عرضی دکان پبلک ٹائلٹ، بس ٹاپ، عرضی جنگلے والا گراج، چیک پوسٹ، ذریعی فارم کے اطراف، چھوٹے سائز کے کمرے جو ریاش کے لیے نہیں ہوتے ایسی تمام معاشی سرگرمیوں کو نمبر نہیں لگانا اب اس میں انہوں نے ساری تفصیل دے دی ہے جتنے بھی آپ سوال پوچھ رہے تھے ان تمام سوالات کے جوابات اس کے اندر موجود ہیں مزید اگر کوئی کوئی کوئیسٹین آپ کا ہے تو اس کے لیے وہ ویٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے جس میں پورے پاکستان سے انومیریٹر، سپروائزر اور ٹرینر جو ہیں وہ اس گروپ میں شامل کیے گئے ہیں آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ اس گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہاں سے پوچھ سکتے ہیں گروپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بہت شکریہ، اللہ حافظ